تمام تعریفِ رحمہ رحوق و رحیم اللہ کے لئے ہیں میں اس کی حمد و سکر بجالاتا ہوں جس نے ہمیں حق اور راہ راست کی طرف توفیق دی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ اللہ شریف کے لبا کوئی سچا معبود رہیں جو حکیم و علیم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی کہ آپ سب سے اخلاق کے انچے اخلاق پر قائم ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی اہل و اصحاب پر صلات و سلام نازل فرمائے حمد و سنہ کے بعد میں اپنے آپ کو اور تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اماندارو اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور یاد رکھو اس وقت تک نہ مرو جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ گھریاں اور سال دھڑا دھڑا گزرتے جا رہے ہیں اور ہماری زندگی کے منزلیں تے ہوتی جا رہی ہیں اور انسان دنوں کی اس قدر تیزی زمانے کی نزدی کی حرات کے پھر پیدر پہ حدثات اور عمروں کے گزرنے کے سامنے حیران و شدر کھڑا ہے اور ان گزرے ہوئے دنوں اور سالوں میں جمع ہونے والے کچھ ایسے اقوال و افعال جنہیں زمانہ مٹا نہیں سکتا وقت کی دیری بھلا نہیں سکتی اور ہوا کی موجیں ختم نہیں کر سکتی اور یہ چیز مسلمان کو غور و فکر سوچنے اور عبرت حاصل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جیسا کہ ارشاد باری طالع ہے تیرے رابی کی قسم ہم ان سے اس بارے میں ضرور سوال کریں گے جو یہ کیا کرتے تھے اور برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روز قیامت کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے تب تک حال نہیں سکے گئے جب تک اس سے یہ نہ پوچھ ریا گیا اس نے اپنی عمر کس میں صرف کی اپنے علم پر کتنا عمل کیا دولت کہاں سے کمائی اور کہاں خرج کی اور اپنا جسم کس میں کھپایا اسے ترمزی میں روایت کیا ہے ایک ایسی حقیقت دوشری نصول سے تاقیدن ثابت اور ہر مسلمان پر آیاں ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے اقوال تحریر افعال ضبط اثرار معلوم اور اس کی سرگوشیاں بلا شبا سنی جا رہی ہیں وہ سب کچھ ہر مکلف کے نام آمال میں درج ہو رہا ہے جو اس کے کردار و عمل سے سرزد ہو رہا ہے اور وہ اس کا کرد اور اس کا ذمہ دار ہے ہر لمحے ہر گھری آمال شمار ہو رہے ہیں ان میں دیر ہوتی ہے ناتاخیر لگتار ڈیوٹی اور دقیق نگرانی ہو رہی ہے رات سے پہلے دن اور دن کا سورج جمکنے سے پہلے رات کے عمل پر اپنی اعمال نام رزانہ اوپر اٹھائے جا رہے ہیں ابو موسیٰ آشری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمارے سامنے پانچ باتیں بیان کرتے ہو فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ ہی سونا اس کی شایان شان ہے ترازو کو وہی اوپر نیچے کرتا ہے اور دن کے عمل سے پہلے رات کا اور رات کے عمل سے پہلے دن کا عمل اسی کی طرف بلند کیا جاتا ہے مسلم شریف جب بندے کو موت آئے گی تو اس کے نامہ عمال کے سوا دنیا کی ہر چیز اس کا ساتھ چھوڑ جائے گی جبکہ اس کا نامہ عمال قبر میں دوبارہ زندہ ہونے پر احوال قیامت احوال قیامت میں پلسرات اور ترازو کے پاس بھی اس کے ساتھ رہے گا اور جب قیامت قائم ہوگی تب عمال میں پھیلائے جائیں گے ریزلٹکار تقسیم ہوں گے اور ترازو قائم کیے جائیں گے جیسا کہ رشاد باری طالعہ ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے اور روز قیامت عم حسد کے سابرے اس کا نامہ عمال نکالیں گے جسے وہ کھولا ہوا پائے گا اپنی کتاب پڑھ آج تو خود اپنے آپ پر بطارے محاسب کافی ہے عمال عمالوں کی پیشی کا وقت ایک ایسا خوف راک منظر ہوگا جس سے خوف راست فیل جائے گا دل دل جائیں گے اور نفس خوف زدہ ہو جائیں گے جیسا کہ رشاد باری طالعہ اور آپ ہر امت کو دیکھیں گے کہ وہ کٹروں کے بل گری ہوئی ہوگی ہر گروہ کو اس کے نامہ عمال کی طرف بلائے جائے گا آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے ہم تمہارے عمال لکھواتے جاتے تھے بڑی پیشی کے مدان میں لوگ ڈر رہے ہوں گے کہ آج انہیں کہاں لے جایا جائے گا لوگوں کے نامے عمال ان کے حوالے کر دیا جائیں گے اور اس سے معباد کے نتائج کی طرف واضح دلالت و اشارہ ہوگا فرحت و سرور ہوگا یا غم اور بربادی کیونکہ دائیں ہاتھ میں رزلٹ پٹنے والے کا نفس پر سکون دل مطمئن اور اس پر فرحت و سرور کے اثرات نمائے ہوں گے جبکہ بائیں ہاتھ میں تھامنے والے کی حالت غم زدہ اور تباہ کن ہوگی جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے تو اس وقت جس شخص کے دہنے ہاتھ میں عمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا اور فرمایا ہاں جس شخص کا عمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بڑکتی ہوئی جہادن میں داخل ہوگا قیامت کے دن کا تراز و محض عدل و انصاف پر قائم ہوگا اس میں حسب نصب کی کوئی ویلی اور حیثیت نہیں ہوگی لوگوں کے بوجھ اور وزن کے بجائے ان کے لکھے ہوئے اعمال تولے جائیں گے اللہ کے متی و فرما برداروں کی قدروں منزلت بھاری اور نافروانوں کی ذلت و رسوائی اور حقارت وزنی ہوگی اللہ تعالیٰ کے فرائض کو اڈا کرنے والا اور اس کے حرام کردہ امور سے بچنے والا بلند و بالا اور اپنے رب کا نافرمان اور اس کی حرمتوں کو پامال کرنے والا پست ہوگا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت باری برکم اور بہت موٹا آدمی آئے گا جس کا وزن اللہ کے نزدیک مچ کر کے ایک پار کے برابر بھی نہیں ہوگا اور فرمایا ذرا یہ آیت پڑھو روز قیامت ہم ان کو بے وزن کر دیں گے اسے بخاری نے ابو حریرہ سے رواد کیا ہے جب یہ سب کچھ معلوم ہو گیا ہے تو پھر ہر مسلمان کو اپنے نام عمال اور ماضی کے بارے میں سوال کر لینا چاہیے کہ آیا کمی کتاہی کے پورا کرنے یا اپنی برائیاں اور جرائے مٹانے کا کوئی موقع ہے یا اس کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں لہذا جو بندہ قرآن و سنت کی شرع نصوص پر تھا رہتا ہو یقینا وہ عرش پر ایک ایسے روف و رحیم اور اپنے بندوں پر مہربان رب کو پائے گا جس نے امیدوں کے دروازے کھوڑ رکھے ہیں اور موت سے پہلے پہل ماضی و مستقبل کی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں ایسے عمال کی طرف بلاتا ہے جن سے خطائیں مٹتی اور برائیاں ختم ہوتی ہیں پاک پروردگار سال بھر یکے بات دیگرے نیکیوں کے مصبوں میں اپنے بندوں کو گھماتا اور ان کے عجر و ثواب کو بڑھاتا رہتا ہے اور رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار معافی مانگ لے جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اپنے بندوں پر مہربان رب دس نیکیاں لکھ دیتا ہے اور پھر اسے کئی گناہ تک زیادہ کر دیتا ہے جبکہ ایک گناہ کی جزا کو بندے کے لیے ایک ہی رکھتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں امان لائیں اور نیک عمل کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اس بارے میں بہت سے حدیث واردوین جن میں سے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث میں مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس نے بے حالت ایمان عجر و سواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھ دیئے اس کے گزشتہ سارے گناہ ماف کر دیئے جاتے ہیں اور اسی طرح فرمائے یومِ عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ وہ ایک گزشتہ اور ایک اندہ سال کے گناہ ماف کر دے جبکہ یومِ عشورہ کے روزے سے ایک گزشتہ سال کے گناہ ماف کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس نے ایک دن میں صرف سو بار سبحان اللہ و ابی حمد پڑھ لیا اس کی سارے خطائیں مٹائی مٹ جاتی ہیں خواہ وہ سمندر کے جا کے برابر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فاتحہ پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اور فرمایا جب کوئی آدمی چاندار وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے اس نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک سارے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اور فرمایا جب مسلمان مومن بندہ وضو کرتا اور اپنا مو دوتا ہے تو پانی یا اس کے آخری کترے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے سرزاد ہونے والے گناہ اس کے مو سے نکل جاتے ہیں اور جب اپنے ہاتھ دوتا ہے تو پانی یا اس کے آخری کترے سے اس کے ہاتھوں سے سرزاد ہونے والے گناہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں اور جب وہ اپنے پاؤں دوتا ہے تو پانی یا اس کے آخری کترے سے اس کے پاؤں سے ضربزاد ہونے والے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر نکلتا ہے اور فرمایا بھلا بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے کے سامنے ایک نیرو جس میں وہ ہر روز پانچ بار غسل کرے تو کیا اس پر کوئی محل کو چہل باقی رہ جاتی ہے صحابہ نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تباہ گناہوں کا صاف کر دیتا ہے اور فرمایا پانچوں نمازیں اور جمعہ جمعہ تک اور رمضان رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جو ان کے مابینوں بشرتے کہ کبیرہ گناہوں سے ایک جناب کیا جائے اور عام علماء کے فتوہ یہی ہے کہ اس کفارے سے مراسغیرہ گناہ ہی ہیں کیونکہ کبیرہ گناہوں کی معافی کیلئے توبہ کر رہا ضروری ہے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس نے فسکو فجور اور ہر قسم کے فوش فوش شبور سے بچ کر اللہ کے لئے حج گیا تو وہ گناہوں سے اس دن کی طرح صاحب لڑتا ہے جس نے اس کی کی معنی جنہ تھا یہ علماء کرام کے بیان کے مطابق اپنے ظاہری معنی پارہ کے حج مبرور بلہ شبہ کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہے اپنے گناہ مٹانے کا عظم رکھنے والوں کے لئے قرآن کریم نے ایک ایسا ضبط قائم کر دیا ہے جس پہ شرح صدر راحت قلب اور حصلہ افضائی نصیب ہوتی جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمیا اور دن کے دونوں کناروں اور رات کی گھریوں میں نماز قائم کر یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یعنی ہر نیکی گناہ کو مٹھاتی جیسے نباز روزہ صدقہ خراز طلافت قرآن سبحان اللہ پرنا لا الہ اللہ کہنا مخلوق کے ساتھ احسان کرنا اللہ کی تسبیح اللہ کی تربلانا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا اللہ تعالی کے بے باہا مہربانی اور شاندہ رحصان پر ذرا غور کریں کہ اس لئے مسلمان کے ہر چھوٹی باری مشیبت کو گناہوں کے کفارے کا سبب اور کھلا میدان بنا دیا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو لائق ہونے والی ہر پرچانی بیماری رنج و ملال تکلیف حتیٰ کہ اسے چپنے والے کانٹے تاکہ اللہ تعالی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اسے بخاری نے بیان کیا ہے اور تب اس سے بھی بڑا اور عظیم عجر ہو جاتا ہے جب اس کے عزمہ اشتراز ہو جائے کیونکہ اس کے گناہوں کو مٹانے کے لئے اس کا عجر اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ جب مسلمان اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا جیسا کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے تمروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مومن مرد اور عرض کے مال جان اور بدن میں آزمہ سے آتی رہتی ہیں تاکہ جب وہ اللہ تعالی سے ملتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا محسوس ہونے والی مثال کے ذریعے فسیح و بلید رسول نے گناہوں کے جنے کی جو فساہت و بلاغت پر ببری تشویر کشی کی ہے وہ آپ کے حضر ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے دنوں میں باہر نکلے جبکہ درختوں کہ پتے جڑنے شروع ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی دو شاختوں کو پکڑا تو رابی کہتا ہے کہ اس سے پتے جڑنے شروع ہو گئے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا اے ابو ذر میں نے کہا جی ہے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں تو آپ نے فرمایا جب مسلمین بندہ اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے نماز پرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جڑ رہے ہیں اس سے احمد ریروایت کیا ہے اللہ تعالی میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیا تو ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے اس سے پر اختبار کرتے ہوئے تمہارے اپنے لئے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخش سوانگ تو ان تم بھی اس سے بخش سوانگ وہ بلا شبہ وہی بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں تعریفیں ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہو لا شریک اللہ و کوئی سچا معبود نہیں جو کبیر المتعال ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو بہت سائے عظیم صفات کے صاحب ہیں اور آپ کے آل و اصحاب رمتے برکتے نازل ہوں جو بڑی عظیم صفات کے مالک ہیں حمد و سنہ کے بعد میں اپنے آپ کو اور تم ہیں اللہ کے تقوے کی وسیعت کرتا ہوں اقل مند مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ امید پر مبنی حدیث کے بہانے گناہوں کے سلسلے میں کسی ڈھیل اور لا پرواحل کا استقار نہ ہو وہ اس لئے کہ گناہوں کے کفارے کی کوئی سبانت اور گارنٹی نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گناہوں کے کفارے کتاب نے کوئی رکاوٹ کری ہو جائے اور نجات بھی وہی پائے گا جس نے خوف و امید کے مابین توازن برقرار رکھا ایک عمال بس کسرت کیے اپنے رب کے ساتھ اس نے زن رکھا کبیرہ گناہوں سے پرہزر رہا اور صغیرہ گناہوں کو معمولی اور حقیر نہ سمجھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھنے سے بچو کیونکہ گناہوں کو حقیر جاننے والے کی بسال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے ایک وادی میں پڑاؤ کیا اور ان میں سے ایک لکڑی لائیا جبکہ دوسرا دوسری یا تک انہوں نے اتنی لکڑی جمع کر لی کہ جن سے ان کی روٹیاں پاک ہیں اسی طرح گناہوں کو حقیر سمجھنے والے کا اگر ان پر باقصہ ہو گیا تو وہ اسے تباہ کر دیں گی اور یہ بات تو ظاہری طور پر معلوم ہے کہ یہ ایمانی جذبات جب دل میں پیوست ہو جاتے ہیں تو زندگی کی چال کے کنٹرول افراد کے کردار کی ترقی اور معاشرے کی اصلاح و تعظیم میں اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جب مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ فرمان سنتا ہے جو بھی لفظ مو سے نکلتا ہے اس کے لیے ایک نگران تیار ہوتا ہے تو اس سے اس کی زبان اس سے اسے اپنی زبان کی فاضد پر بیداری نصیب ہو جاتی ہے اور وہ اپنی نگاہیں چکا لیتا ہے اور اس سے تباہی کے مقامات نظر آ جاتے ہیں اور وہ سے بچ جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان سنتا ہے یقیناً تم پر نگاہبان معذر لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں جو کچھ تم کرتے ہو جانتے ہیں تو اس سے اس کے دل میں اپنے افعال پر اللہ کی نگرانی کے شعور بیدار ہو جاتا ہے اور وہ اپنی نیتوں کے سلسلے میں اپنے رب کی مراد کو حاصل کرتے ہوئے اللہ و مخلوق کے حقوق ادا کر کے اصلاح و صلح کر لیتا ہے جیسا کہ شاہد باری صلح مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کرے بشرت کو اماندار ہو ہم انہیں یقیناً نہایت بہتر زندگی اور ان کے نیک عمال کا شاندار بدلہ ضرور بار ضرور دیں گے اے اللہ کے بند و خبردار رسولِ حدا پر درود و سلام بھیجو سو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمام اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی کتاب میں اس کا پبند کرتے ہو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں مومن تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو اے اللہ اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل فرمائے جس طرح تون ابراہیم اور ان کے عالی علاج پر نازل فرمائے اے اللہ تمام صحابہ اور خلفاء راشدین سے راضی ہو جائے اہل اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما کفر اور کافروں کو تباہ برباد کر یا اللہ اپنے اور دین کے دشمر تباہ برباد کر یا اللہ اس ملک اور دیگر تمام اسلام ممالت کو احفاظت اپنی حفظ و امان عطا فرما یا اللہ ہمیں جنت اور جنت کے قریب کرنے والے عمال کی توفیق دے اور جہنم اور جہنم کے طرف بلانے والے عمال سے بچا لے یا اللہ ہم اپنے سب گناہوں سے تیز تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ہمارے یا اللہ ہم جلوت خلمت میں تیرے خوف کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ایسی نعمتیں عطا فرما جو ختم نہ ہوں یا اللہ اپنے ملاقات کا شوق اور اپنی زیارت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب سے افضل دعا کا سوال کرتے ہیں سب سے شاندار کامیابی سب سے افضل دعا کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر یا اللہ ہماری مصیبتوں کو پرشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شفاہتا فرما اور مصیبت زدوں کو مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ ہماری فوجوں کی حفاظت فرما ہماری حدود کی حفاظت فرما یا اللہ جو ہمارے خلاف یا ہمارے ملک کے خلاف ساج کرے یا اللہ اس کو اپنی مصیبت میں مبتلا فرما یا اللہ ان کی ساجوں کو ان کے خلاف قائم کر یا اللہ خادم الحرمی شہر انکیر کو ان کے حفاظت فروا ان کو نیک اچھے کاموں کی توفیق عطا فروا اور ان کے نائب کو بھی اپنی پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فروا تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنے دین اور اپنی شریعت کی بالہ دستی کے لئے کام کرنے کے توفیق عطا فرما یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بہت خسارہ پانے والے ہیں یا اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی محبت پیدا فرما اے اللہ ہمیں دنیا خرد کی بھلائی رسیب فرما اور ہمیں عذاب انار سے محفوظ فرما اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف اور اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور بہیائے اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کا ذکر کرو اس کا شکر کرو اللہ تمہیں زیادہ دے کا جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے